بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ عز و جل بہت بڑی خوش قسمتی کہ حضور سخی میاں محمد دفیر صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم کیونکہ وہ کہنے دیرے ہیں کہ تم نے بھی کتابوں سے ہم نے بھی نگاہوں سے فرق ہے بہت زاہد تیرے میرے پینے میں جیوں وہ کھلیے سرکار میاں صاحب نے دیکھیا تیک لمحہ لمحہ آبدہ باقرامت دیکھیا کڑی کڑی سا سا باقرامت دیکھیا اور ربے کب آدھی قسم ہے کن دے مقام دے کیونکہ اکھا نہ لوے کہتے کرامتہ بیان کران میں خود سراپا کرامتہ کہ جڑا بندہ کہنے رہا سی کہ دو پر آشتیاری بنانے ہیں میاں صاحب نے دو پر آفذ بناتے کرامت نہیں تھے اور کی میں نے جو تک یاد ہے اپنے پیودہ دے جو پہلا میں میں جنہیں داڑی رکھی ہے سرکار میاں صاحب رکھوائی ٹھیک ہے تو اسی سخی میاں محمد دفیر صاحب سخی سخیاں نے سخی جڑے سی سننے نا سرکار مگداد دے واقعہ داتا سام دے خاجہ سام دے ربے کب آدھی قسم ہے میرے پیر دیا ہو کرام آدم جڑا آیا ہے جس نیت نہ لیا ہے اس طرح تلق جوڑے ہیں اللہ نے بندیانہ اللہ نے میرے پیر نے تلق جوڑ دیتا جڑی بھٹکی دنیا سی سرکار نے عددہ رب دنال تلق جوڑ کے واصل بلہ کر دیتا ہے پہلی نظر دے بچ فقیر بنا دیتا ہے بڑے بڑے ولیے تفیل لے کے گین اولیاء دے ولی اولیاء دے اولیاء امام الاولیاء سیدنا سخی میاں محمد تفیل صاحب رحمت اللہ تو آج بڑی خوش قسمتی ہے کہ سرکار دا ملاد بھی ہے تے میرے مرشد پاک دا ارس بھی تو نسار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سب ہی تو خوشیاں منا رہے ہیں لہوڑی امان داری نال دو ہی آتے چکے ایک ور ہی نارا لاؤ سرکار کی آمن سرکار کی آمن لجبال کی آمن سبحان اللہ ماشاء اللہ ان مل کے محبت نال درود و سلام پڑھو و سلاللہ علیکہ و سلم علیکہ حبیب اللہ حاضری دا ثبوت دینا ہے جو دلہ جو مرادہ رکھ لو سرکار میاں صاحب دیئے کرامت سی آج بھی فلدہ دی قسمیں ربے کابا دی قسمیں ان ٹیم نہیں مہا ہے گلانتا ندسان کہ جو دلے جو رکھے باب ہوگے انشاء اللہ پورا نہ آیا تو میرا موں کالا کر چھڑے جو رکھو اپنے دلے میں نو ہو رہا دا نہیں پتا اے قادری تو فیلی منانگ ان پہاں بول دا رکھو اپنے دلہ جو جدی اگلے اور اس تک پوری نوی میری توڑ لائے آجے انشاء اللہ میرا رب اپنے نبیدہ صدقہ پورا کرے کیونکہ اے او دارے جیڑے رب نو منا لینے سن سرکان میاں صاحب رب نو منا لینے سن کہنے سن جان سرام ہوج کر جا میں کہا حضور میرا بھی دا نی مدینہ شیفتہ لگتا پیا اگے بھی دیتا لگا نہیں وہ آنکھ نے جا میں جانا تھا میرا رب جانا تو مدینہ شیفتہ تیاری کر جا اے او دارے جتھو رب راضی ہوندہ ہے اے او دارے جتھو سنے نبی مصطفیٰ دا عشق ملدہ ہے اور رب کا بادی قسم ہے میں بندے دستا نہیں اگر چھوٹ بولتا ہم انہوں یہ تھی راب کر دے میرے پیر نے جاگ دیا بندے نے نبی پاگزی زیارت کروائیے اور میرے پیر دے مل کے بولو اللہ محمد چار یاد حاجی خاجہ کتب تفیل اچناوی ذکر کر لیے یہ تھوڑا ہے کیونکہ میرے آقا نے فرمایا ذکر علمبیہ عبادتن ذکر صالحین کفارتن کفارتن کیونکہ علمہ صاحب کہ انبیاء علیہ السلام دا ذکر کرنا عبادت ہے اور صالحین دا ذکر کرنا گنام دا کفارا ہے تو آؤ مل کے پڑھئے سستی لا دے ہو یہ تھے تو فیلی کرانٹ اللہ دی میرے پانی نہ لے فیضی فیض چڑھا سدھا ترے مصطفیٰ دے جاندہ ہے غوصلورا دی غلامی چل دیا چل دیا سدھا ترے مصطفیٰ دے جاندہ ہے تو فیلی فیض ہے اللہ دی میرے پانی تو مل کے میرے نہ لے محبت نہ پڑھنا یہ سیلوی صاحب ماشاء اللہ تو محبت نہ لاؤ سرکار دا ملاد منہ یہ سارے رال کے کہنے حق کے جن نے بولا گیا منور تشک کے سارے کہنے حق کے وادی وادی بستی بستی دیوانوں کا نعرہ سوڑا آیا تے سجگے نے گلیاں بزار سوڑا آیا تے سجگے نے گلیاں بزار کبا جھکیا تے جھک گے نے سارے مینار وادی وادی بستی بستی دیوانوں کا نعرہ سوڑا آیا تے سجگے نے گلیاں بزار ساری عمر زہری سرکار نے سنے دا ملاد منہ ہے اور اتھ اتھ ملاد منہ ہے جو میری علم چے کہ جتے پہلے ملاد نہیں سی ہوں گا تو اللہ جبال آج بھی موجود نہیں دل دی راہ صرف صاف ہونی شاید ہے یقین نہ لے سے لیا نہ بیٹھو دو اتقاف میں کرتے ہیں مسجد جامعہ نور ایک میرا پیر بھائی آیا بھی ہوئے گا بڑے زوک نال میرے کو لاؤ گیا کہ یار توں سرکار دا بڑا لادلہ سے میں نو آج تک زیارت رہی ہوئی مسجدوں دا بیٹھو ہیں اللہ دا نہ آئی کوئی دعا کر رہے میں نو زیارت ہوگے بس آئی کنیکشن جوڑ دیں دے سوڑا میرے موہ نکل گیا اچھا جا یار جا کے سوڑا تے نو زیارت ہوگی میرے کو لکھ سے نسدہ گیا جا کے وہ بھی اتقاف کر رہا تھا جامعہ نور میں بھی اتقاف کر رہا تھا جا کے سو گیا میں تیان کیتا اپنے پیر صاحب میں کہا سرکار جوہ میرے کو فجر نسینا پڑی جاندی سوڑیا کچھ دیں تے منو جڑا تُو سا کنیکشن دیتا سی یا جی میرے نا گال کر نہیں آن میں جو میں انو یاد کیتا تے تُو سا فجر بھی لے آکے ٹھائے اور ٹھا نماز پڑ ستا ہے جی دا تے جے منو سو دیا ٹھا دیتا سی جے آج میری لاج رکھیا جے پاوے پیر پائیے پر بندے ہورانو بھی پتا ہے اس گال دا ربے کعبہ دی کسن میں ستا او بندہ کمدہ کمدہ آیا میں ستا مینو اٹھا کیا دا ہے اوہ یار کمال ہوگی تُو تے مینو میاں صاحب سے زیارت کراتی ہے میں کیا واہ لاجبال اے اکیتا آپ پہ ہی سارا گوچے دے نمبر میرے بنا دیتے جی میں نا ایک بار سورتا ہوں دی ساڑھی آج پار گئی ٹھیک ہے تے اسی دعوت بھی نہیں اینی دیتکوں کے ساڑھے گو دے دس بسن بھی ہونڈتے میاں صاحب سے نا آتے آن لی بندے تیار آج ماشاء اللہ چار پہنچ کاراں اکٹھے اٹھا دو بڑیاں پتر سیٹر گڑایاں حالان کہیں آن دے ساڑ عید کی میند روی بیکھا گے کہ میں پڑھ دیئے آئیت ہونڈتو آڈے سامنے نے دو بھی گڑیاں دے مندے لنگے اللہ جی میرے میں ذکر کر دے کر دے اچھا میں نو سرکار میاں صاحب پوچھ دے سرکار میاں نیسو ریمان صاحب ہونڈ میرے ذین ٹیٹنشن ہے آن دے نے یار بساں کیلو ٹرنیاں نہیں میں کہاں سباہ کینٹے جا آجنیاں دے دعا کرو خیر نہ لاجن آن دے خیر نہ لاجنگیاں خدا دے کس میں میرے اوسے والے دل کھل گیا والا مونڈا میں نواندہ ہے عورتان لیتے پار گئے تو شہر علی باس چاہ جے دس مندے بیٹھے ہیں میں کہاں ان سائنیاں کہتا ہے خیر نہ لاجنگیاں اور پارکے ہی آنگیاں پندرہ میٹری گدرے میں فون کیتا ہے کاشف صاحب نات ہاں بھی کاشف بائیاں نو فون کیتا ہے کہاں پھلا لے آ رہے سن کہاں دا جی پنجی چھپی ہو گئے میں کہاں اللہ درستی نسبت پوری ہو گئے یہ اللہ کیتا ہے تو بھی کم بنے گا چھوٹے فون فون کیتا بائی نو وہ کہاں دا اسی طرح انہیں بندے پر ٹھیکتے ہیں یکتہ بھی بندے آگئے ہیں پتہ نہیں کتھوں آگئے ہیں اللہ دی میرے بنایا تھی بھی فیل جا رہی ہو سارے تو شاعر لکھتا ہے کہ چار چوفیں رے چانن ہویا تیرے پیار دا چار چوفیں رے چانن ہویا تیرے پیار دا اچھ ہے میلاد سون نبی لجبال دا اچھ ہے میلاد سون نبی لجبال دا جیڑا تیرے دی میں بال رب ہوتے پال دا خونہ آیا تے سج گینے گلیاں بازار کا باں جھگیا تے جھک گینے سارے مینا سرمایہ اہل سنت جادگارِ اسلاف منادرِ اسلام حضرت مولانا علامہ مفتی عطا محمد صاحب وہ تشریف لائیں گے اور آ کر اپنی حاضری پیش فرمائیں گے محبت اور عقیدت کے ساتھ نعرہ بلند فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حادری آستان آلیا